گروس این پی اے میں بھی قریب قریب حل کا سوظہر رہا ہے نیٹ انٹرس مارجن بھی بڑھ کر قریب 3.6 پرشنٹ کے آس پاس آئے ہیں نمبر سے باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جڑنے کمپنی کے سی ایم ڈی ویویک کمار دیوگن سر ویویک سر نمشکار سواغت اوہ کارکرم میں آپ سے میں باتشیت کروں گا لیکن آپ سے باتشیت کرنے سے پہلے جارہا ریسی کا ایک سال کا چارٹ لے کر آئی ہے اس کے بعد میں ویویک سر سے باتشیت شروع کروں گا ایک سال کے اندر ریسی لیمٹیڈ کے سٹاک میں ایک زبردست تیزی آئی ہے اور آپ کسی بھی پائیدان پر کسی بھی سمیں پر اس اگر سٹاک میں گھسے ہوں گے تو بھی آپ کو منیمم کم سے کم پچاس پرشنٹ گین تو آیا ہی ہوگا تین سو پرشنٹ کا ریٹرن ایک سال میں سٹاک دے چکا ہے ویویک سر ایسا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ تین سو پرسنٹ کا ریٹرن سٹاک دے کر گیا ہے اتنی زبردست پرفارمنس کمپنی کے نمبرز میں بھی ہے اور شیئر ہولڈرز کو بھی آپ نے ریوارڈ کیا ہے سو کیا ہنٹرنلز ہیں کس طرح سے آپ لوگ کام کاج کر رہے ہو ایسا کیا بدلاب ہو رہا ہے کمپنی کے اندر دو تین چیزیں ہوئی ہیں سب سے پہلے کلیر کٹ بزنس سٹرائٹیجی ریسی رویل ایٹریفیشن کارپریشن کے نام سے جانا رہا تھا ہم نے اس کا فوکس چینج کر کے رینیوبل اینرڈی فوکس کمپنی کر دیا ہے دوسرا کی اسے ٹرینل مینجمنٹ ہمارا پچھلے سال گروہ تیرہ پتیشت ہوا تھا اس سال سترہ پتیشت ہوا ہے ہم نے ایک لانگ ٹرم ویزن رکھا ہے کہ اگلے پانچ سے چھ سال میں ہمیں اپنے اسے ٹرینل مینجمنٹ ڈبل کرنا ہے بھی لگا پانچ لاک نوہ جار کروڑ ہے اسے ہم بڑھا کر دس لاک کروڑ کرنے کے ہم نے کلیر کٹ بزنس سٹیٹیجی بنائی ہے دوسرا ہے کہ ہمارا بھی رینیوبل اینرڈی پورٹفولیو لگ بگ 35,000 کروڑ ہے اس کو ہم اس میں دس گناہ وردھی کر کے لگ بگ 3 لاک کروڑ کرنا چاہا رہے ہیں 2030 اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کنویشنل جنریشن ڈسٹریبیشن اور ٹرانسمنشن کے شیطر میں پاہر سیکٹر میں کافی سودھار آیا ہے with the introduction of ڈسٹریبیشن سیکٹر سکیم آئی تھی اور لیٹ پیمنٹ سرچہ آج رو لائے اس سے ڈسٹریبیشن کمپنیز کے ویتیس ستیٹی میں کافی سودھار ہوا ہے اس کے قارن جن کو ٹرانسمنکوں کے بھی ویتیس ستیٹی میں سودھار ہوا ہے تو اورال پاہر سیکٹر میں گروت نظر آ رہا ہے پاہر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے پیچھلے سال 8% بڑھاتا ہے اس سال اس ورش کے اپریل ماہ میں اپریل دو جار چوبیس میں پاہر ڈیمانڈ گیار پتیشت کی بڑھتری ہوئی ہے تو یہ سب دیکھتے ہوئے اورال ایکو سسٹم میں کافی امپروومنٹ ہے اور ہمارے کلیر کٹ بزنس ٹیٹ جی کو ہمارے انویسٹرز نے سپورٹ کیا ہے تو ویویک سر سب سیگمنٹ وائز اگر میں جاتا ہوں تو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ رینیوبل سپیس کے اوپر ایک بہت بڑا فوکس ہے کمپنی کا جو کی کمپنی کے نمبرز پہ کیو فور کے اندر ریفلیکٹ بھی ہو رہا ہے بہت سٹرانگ مومنٹم ہے کیو آن کیو بیسز پہ وہاں پر اور جنریشن اور ٹرانسیشن تھوڑا سب ڈیوڈ ہے بھلے لیکن وہاں پر بھی گروت ہے سو گوئنگ فورڈ جو کی گروت ڈرائیور رہنے والے ہیں یہاں سے اگلے فینینیویر کے لیے تو کیا میں اس پر رینیوبل کوئی پورا توجہ دوگے آپ لوگ یا باقی دونوں ایڈیاز جو ہیں ان کے اوپر بھی اچھت رس ماننے مان کے چلے ماننے والے سمیے میں دونوں ایڈیا میں فوکس رہے گا جیسے پیچھلے سال کی بات کریں ہم ہم نے پیچھلے سال ایک لاکھ چھتیزار کروڑ کا سینکشن کیا رینیوبل انڈیویر میں جیسے دیکھا جائے تو ہم نے لارج ہیٹوں کے 32,450 کروڑ کی ویتیز سوکریز دی تھی پولوڈ بائی پمپ سٹوریز پروڈیٹ جس میں ہم نے 28,34 کروڑ کی سوکریز دی پھر سولر موڈل مانیفیکچرین کے لیے 21,565 کروڑ کی سوکریز دی سولر پروڈیٹ کے لیے 21,000 کروڑ کی سکریز دی اور گرین ہیڈویر گرین امونیاب ہم نے 8,000 کروڑ کی سکریز دیا الیکٹرگ موڈلیٹی میں 7,200 کروڑ کی سکریز دیا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پورا اکراؤس سپیٹرم کور کیا ہے ریڈیو ملینجی فوکس میں پرنتو ڈسٹریبیشن سیکٹر میں ویڈیویرم ڈسٹریبیشن سیکٹر سکیم اور لیٹ ویڈیویرم سرچار کے آنے کے بات پیچھلے دو ورشوں میں کافی صدار آیا ہے تو اس ورش اور اگلے دو تین ورشوں میں ڈسٹریبیشن سیکٹر میں آرڈیسز کے تحت لاؤس رڈکشن کے کافی کیپکس سے کام ہونے ہیں پریپیڈ اسمانٹ میٹر کا انسٹرولیشن ہونا ہے ساتھ ہیزت مینسٹری اپاور نے پروجیکشن دیا ہے کہ کنٹری کو لگ بگ 94 گیگا وارٹ کول بیس کیپسیٹی کی اوشتہ ہوگی اگلے آٹھ سالوں میں 2,32 تک تو کول بیس تھرما پاور پلانٹ بھی راؤن فیلڈ سیکٹر میں آنے کی امید ہے اس کا اند ہمارا گروتھ نہ کیول رینیوبل اینجر چھتر میں بلکہ کنویشنل جنریشن ڈسٹریبیشن کی چھتر میں بھی کافی ہونے کی امید ہے تو ویویک سر میں ایو ایم کے نمبر دیکھ رہا تھا ایک طرف جنریشن کے نمبر اچھے ہیں رینیوبل کے نمبر اچھے ہیں ساتھی ساتھ تین ڈی کے نمبر ہی بہت سٹرانگ دیکھنے کو ملے وہاں پر ایو ایم سائیڈ پر پلس اگر لون مکس کی بات کروں تو سٹیٹ سیکٹر کی گروتھ کے سامنے پرائیویٹ سیکٹر دسٹریبیوشن جائے وہ بہت سٹرانگ آتا دکھائی پڑا ہے وہاں پر نمبر وائیوی کی دونوں میں بہت اچھے ہیں تو کیا میرا observation سے یہ کہ جو باہر سے order ہیں other than state وہ بہت اچھے آ رہے ہیں other than private PSU وہ بہت اچھے آ رہے ہیں اور دوسرا TND اور smart metering اس کو لے کر بہت کام ہو رہا ہے تو کیا اس پر بھی growth ہم expect کرے آنے والے سمیے میں جی جی دیکھیں جو country کا جو distribution network infrastructure ہے وہ کافی 40 سے 50 سال پرانا ہے تو کنڈکٹر ہے پول ہے ٹرانسفار میں سب کو اس کا اپریڈیشن کرنے جو پڑے گی تو اگلے 10 سے 15 سالوں میں چیوچ کیاپیس کے ریکوائرمنٹ ہے distribution سیکٹر میں اور transmission سیکٹر میں جو رینیوی انہیر جی ہوتا ہے اپنی نیچر میں اس کے لیے سٹوریج سولیشن کی جو پڑے گی جی پمپ سٹوریج ہو بیٹری انہی سٹوریج ہو یا ہیڈرین فیل سیل پہ بھی کافی کام ہو رہا ہے تو ایوی 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 گرین ایوی ایوی روڈ کے روپ میں ٹرانسفیشن کا بھی کافی سٹورپ ہے تو یہ سبھی چھتروں میں بڑھوتری ہوگی بشیش بیوی سر دو یہ بہت زیادہ اٹکلے ہیں خالی میری کیونکہ بڑھی ایزی سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے تو کیا کوئی ایوی فنڈ دیلیوشن کائنڈ جو کہیں سے آنے کی امید ہم لگا کے چلیں کیا بہت بڑی ریوارڈ شیئر رولڈرز کو ملائے تو گورنمنٹ بھی کچھ حد تک ان کیش کرنے کی سوچ سکتی ہے تو کیا ایسی بھی کچھ اٹکلے لگا کے چلی جا سکتی ہے ہمارا پریتر ہے سارے سٹیک ہولڈرز کو سوٹیبلی ریوارڈ کریں کامنی کا فنومنیل گروت ہوا ہے اور آئے سٹیور پروفیت آفٹر کریں اس کے لئے بھی ہماری بورڈ اور ڈائیکٹر نے ہمیں اتکر کیا ہے جو تیس اپیل کی بات اٹھ چلی بہت بہت شکریہ سر ایک تو آپ کو ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لئے اور بات چیت کرنے کے لئے ساتھ سارے ایک بار فیر سے بہت بہت شب کام نائے رسپونسیویلٹیز بڑھ گئی ہوں گے آپ کے اوپر میں سمجھ سکتا ہوں گے لگاتار اچھی تیزی آئی ہے سٹاک میں تو امیدیں بھی زیادہ شیئرولڈرز آپ سے لگا رہے ہوں گے لیکن بہت شکریہ سر اپنا سمیہ دینے کے لئے اور ہم سے سمیہ